سلام علیکم حدیث آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 14 جس کا موضوع ہے باجماعت نماز کے عداء جس کا موضوع کیا ہے باجماعت نماز کے عداء کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ یعنی تکبیرِ غلا میں شرکت پڑھاتے ہیں تو اس کے کیا ان کے جماعت کے ساتھ اگر آپ نماز دار کرتے ہیں تو اس کے کیا فضائل ہیں پھر اس باجماعت نماز میں شامل ہونے کے کیا عداب ہیں کیا طریقے ہیں کیا سلیکہ ہے کون سے قائد و ضوابط ہیں اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے سب سے پہلے اس کی عدیث نمبر 14 جب نماز کھڑی ہو جائے تو کسے لیے گھوٹے پہ نہ آؤ بلکہ اتمنان سے آؤ جو نماز تم پالو اسے عدا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اس تو بات میں پورا کر لو یعنی کہ اس حدیث میں نبی پاپ نے اس حدیث میں باجما نماز کے عداف کے بارے میں بتایا ہے کہ سب سے پہلے تو جب حید الفلاہ کی جب موزن جب حید الفلاہ کی صدا دیتا ہے جب حید الفلاہ کی پکار جب انسان سنتا ہے تو اسے پورا ہر کام چھوڑ کر مسجد میں جاتے ہو جانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حضور اگر وہ کسی مجبوری کے تحت اگر لیٹ ہو جاتا ہے اور اسے دیل ہو جاتی ہے یا تخیر ہو جاتی ہے نماز پڑھنے میں نماز باجما نمازتا کرنے میں تو اسے چاہیے اگر مسجد کی طرف وہ آئے تو بحکار اور عزت کے ساتھ آئے یعنی کہ ٹھیک 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 آرام سے چل کے آئے جو نماز وہ پالے اسے عدا کرے اور جو باقی رہ جائے تو اس کو بعد میں پڑا کر لے اس حدیث میں نبی پاک نے بعد نماز کے عداد سکھائے ہیں اب اس کی تشریف کے بارے میں نمبریں گے اس حدیث میں بعد نماز کے عداد کی طرح حمائی کی گئی ہے اول تو یہ ہے سب سے پہلے بات کیا کی گئی ہے کہ بعد نماز نماز انار کرنے کے لیے وقت پر مسجد میں داخل ہو اور تطبیرِ بلا بھی شریف ہو بات جمعات اگر آپ چاہتے ہیں بات جمعات نماز انار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے موزن جب حیالت فلاح کی صدا دے تو آپ کو پورا ہر کام چھوڑ کر مسجد میں چلے جانا چاہیے تاں کہ آپ کو بات جمعات نماز پڑھنے کا شہر و فرانسی ہو اس لیے تشریف میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ تطبیرِ اولا سے پہلے آپ مسجد میں موجود ہوں بات جمعات نماز پڑھنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچے اور تطبیرِ اولا میں شریف ہوں اور بر فرس آپ تطبیرِ اولا کیسے کہتے ہیں جب جمعات کا ٹائم ہوتا ہے امام صاحب کے پیچھے جو تطبیر پڑھتے ہیں جو ازان دیتے ہیں اس سے ازان سے پہلے اس تطبیر سے پہلے ہمارا یہ فرس ہے کہ ہمیں منصر میں موجود ہوں تاکہ ہم بات جمعات نماز کے ساتھ شریف ہو سکے بر فرس کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تطبیرِ اولا سے رہ جائے یا مسجد میں تطبیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو باگتے دوڑتے جمعات پشاندے ہم کی کوشش نہیں کرنی چاہئے بلکہ ہر موقع بکار متعانت کا حیار رکھنا چاہئے اگر آپ کو اور ایساکر آپ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تطبیر ہو گئی ہے دیر ہو گئی ہے کسی بھی پریشانی کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری تو آپ کو چاہئے کہ اگر نماز کھری ہو چکی ہے تو آپ کو وضوحانے کی طرف بارتے یا دوڑتے نہیں جانا چاہئے اس میں آپ کا یعنی کی اس میں یہ ایک فائدہ ہے وضوحانے میں یعنی کی پسند زیادہ ہوتی ہے پسند کر اگر آپ جلدی کریں گے با جمعات اگر ایک رکت گزر چکی ہے آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ باقی جو چار ادا تھا یا باقی تین یا دو رکتے ہیں آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں تو آپ ایک سے دوڑتے ہوئے وضوحانے کی طرف جب جائیں گے تو آپ بسل کر مر بھی سکتے ہیں اور ان سے آپ کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے ایک تو اس کا یہ نقصان اور کتنا محیوب لگے گا کہ اللہ کی باقی میں حاضر ہو کر آپ یعنی یہ باگرے ہیں دو رہے ہیں افراد اپری کا حالم ہے حالانکہ اگر آپ کو گھر سے بھی جب نکلیں اگر آپ کو جباہ جماعت یعنی نماز میں تقبیل اولا تو آپ کو چاہیے کہ آرام سے وقار سے چلیں یعنی کہ دوڑتے ہوئے نہ جائیں چلنے کے بھی چلنے کے بھی جو عداب ہیں وہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں گلی میں کیسے چلنا ہے معاشرے میں ہم نے کیسے رہنا ہے نماز پڑھنے کے لیے ہم نے کیسے دکلنا ہے در سے پھر کیسے جانا ہے اس نے بھی عداب سے کہا جب آپ دوڑتے ہوئے جائیں گے تو دوسروں کی نظر میں بھی یہ ایک مایوب بات ہوگی اور آپ کے جو وقار اور عزت میں بھی یعنی کہ کمی واتیاں ہوگی اس لئے آپ کو چاہیے کہ جب بات جماعت نماز پڑھنے ہو جائے جب تو اس کے لیے اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو پہلے جائیں اگر تخیر ہو جائیں تو وقار اور عزت اور صدیقے کا لیاز رکھتے ہوئے ارام ارام سے چلیں دوسرہ یہ کہ اگر آپ نماز بات نماز پڑھنے کے محصے پہنچ جاتے ہیں اگر ایک رکھت گزر چکی ہے یا دو گزر چکی ہے اگر آپ نے وضوع نہیں کیا تو وضوع آگے کی طرف بھی آپ عرام سے جائیں اس میں یعنی کہ فضلت سے اور کوئی تخلیف یا چھوٹ لگنے سے آپ بچ سکتے ہیں آگے کیا لکھا بلکہ ہر ممکن وقار اور مطانت کا جا رکھنا چاہیے وقار کہتے ہیں عزت کا مطانت کہتے ہیں سبر کا حیار رکھا جائے سلیکہ یہ ہے اب آپ اگر یعنی کہ آپ ڈیٹھ ہو چکے ہیں جمعہ نکل چکی ہے ایک رکھت یا دو رکھت نکل چکی ہے تو آپ کیا کھڑنا چاہیے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ سلیکہ یہ ہے کہ شاہستری کے ساتھ کچھ چل کر عرام سے بعد جمعہ نماز میں شامل ہو جائے یعنی کہ عرام سے چل کر شاہستری کے ساتھ سلیکہ سے چل گئے یعنی کے دور لگ آکے یعنی تیز تیز چل کے آپ آج ماز ماز میں شریف ہوں بلکہ کیا کیا جائے سلیکہ سے اور کرام سے بعد جمعہ نماز میں چل کے شریف ہوں جتنی رکھتے جتنی رکھتے جو ہے جمعہ کے ساتھ نصیب ہو جائے ان کو جمعہ کے ساتھ پورا کر لیں باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے لیکن جیفتے دیکھنے نبی پاک جن کے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جتنی رکھتے افعالیں اسے ادار کریں اور جتنی رہ جائیں اسے بعد میں پورا کر لیں لیکن ساتھ ہی کیا بیان کیا ہے لیکن باقی کے دونٹے اس لیے جانا کہ غلطی سے جماعت میں شریف ہو جائیں اور کوئی رکھت چھوٹنا جائے تو یہ کیا ہے یہ ایک ناشائیسہ عمل ہے یہ تحزیل کے یہ سیبلائزیشن کے یہ ڈسیپلم کے یہ چیز یہ اس کے خلاف ہے یہ ناشائیسہ عمل ہے اللہ کو نا پسند ہے اور خانہِ خدا خانہ خدا کسے کہتے ہیں اللہ کے باہرگاہ کے جو عداب اللہ نے بیان کیے ہیں اس کے بھی خلاف ہے اور یہ کہ انسانی وقع اگر آپ باقی اور دوڑتے جائیں گے پھر انسانی وقع انسانی آپ عزت میں بھی کمی واقع ہوگی لہذا اس لیاری کی حدیث سے ہم نے ہی نتیجہ حاصل کیا ہے جو حاصل کرام بھی اسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم مجھے میں داخل ہو تو باقی یا دوڑتے ہوئے جب ہم مجھے میں داخل ہو اگر ہماری جماعت کی ایک یا دو رکھیں نکل جائیں تو ہمیں ارام سے شہسل سے چلنا چاہیے جو نماز جو رکھیں مل جائیں اسے ادا کر لیں جو رکھتے یعنی کہ ریجر سے باقی پوڑا کر لیں یہی نبی پاک نے ہمیں اس حدیث نبی پاکی صحیح سے ہمیں یعنی کہ رانسل اکلام جو ہے جو ادایت وہ ہمیں آج گلتی ہیں آج ہم نے حدیث نمبر 14 جس کا بہت تھا بہت جس میں ہم نے جس کے جو پانچ بیسکلی جو پوائنٹ ہے جو میں نے منشن کی تارتیس کے باہر میں پڑا ہے کہ بہت جمعہ نظام 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 پیانے اس کے بارے میں تمثیر سے بیان کیا ہے پھر اس کے بعد بکار اور مطادر یعنی کہ انسان کے عزت عزت کے ساتھ اور شبت کے ساتھ کیسے تارتیل ہونا چاہیے کیسے اس کا رویہ ہونا چاہیے باجمان معصدار کرنے کا اور اس کے بعد ہم نے تکبیر اوڈا کے بارے چیزوں کو مت ہاتھ نہیں رکھتے تو آپ انسانی بطا ہے انسانی حزت میں کم ہی ہوگی اس کے بارے میں پڑا ہے تو اسے آپ نے اچھے فریقے سے ڈی پیر کرنا ہے شکریہ موسیقی موسیقی